ارنگاباد اپڈیٹس کی ٹیم عوام کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ساماجی کارکرداز ساجد پتھان کو ان کی موت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی بےمثال زندگی کی وجہ سے یاد کیا جائے آج ساجد پتھان موسیقی موسیقی اور ان کی یہی سماجی اور خومی خدمات کو لوگ ڈاؤن کی بندشے بھی نہیں روک پائی لوگ ڈاؤن کے دوران بھی ان کی یہ انخلابی تحریکیں جاری رہی اپنے ویڈیو کے ذریعے وہ لوگوں تک پہنچتے رہے اور عوامی ویداری کے کام وہ کرتے رہے کچھ لے کر آتے تھے ایچھے لوگ آج اپنے گھروں کے اندر محدود ہو چکے تو آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نکل کر باہر آئے اور ایسے لوگوں کے لیے کام کر جیسا کہ الحمدللہ آج ہم نے پورے اورنگ بھائی شہر کے اندر راشن باتنے کا کام کیا ہے اور راشن کی الحمدلہ ہماری تیاری میں چل رہی اس لوگ ڈاؤن کے دوران غریبوں میں راشن کٹ باتنے کا جب کام شروع ہوا اس میں ساجد پتھان نے اپنا پورا وقت اپنی صلائیتیں اور اپنے مال کے ساتھ غریبوں کی مدد کی اور حال ہی میں ڈاکٹر خفیل کی رہائی کے لیے پرزور کوشش کی ہر روز وہ ویڈیو بنا کر لوگوں سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ ڈاکٹر کفیل خان کی رہائی کے لیے احتجاج اور اس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کفیل خان کے فوٹو والے پرنٹڈ ٹی شٹ بھی لوگوں میں تقسیم کیے اور غالباً جز دن ان کا انتخال ہوا اس دن بھی شاید وہ وہی ٹی شٹ پہنے ہوئے تھے ساجد پتھان کی عوامی خدمت اور خومی تحریک کسی تنظیم کی محتاج بھی نہیں تھی وہ انفرادی طور سے جہاں ان کو موقع ملتا وہ عوامی تحریک میں شامل ہو جاتے اور پڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے اور سب سے بڑی بات ان کو ان ساری تحریکوں کے خدمت کے بدلے کسی بھی فائدے کی توقع نہیں تھی اور آج جب ہم تتفین کے بعد ان کے والد صاحب سے ملے تب ان کے والد صاحب نے بڑی حمد کی بات کہی انہیں نے کہا کہ میرے چار بیٹے ہیں اور میں نے ساجد کو کبھی سماجی تحریفوں میں حصہ لینے سے نہیں رکا یہ سوچ کر کہ اللہ نے مجھے چار بیٹے دیئے اگر ایک بیٹا عوامی خدمات میں مصروف رہتا ہے تو یہ میرے لئے شرف کی بات ہو ان ساری باتوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ ساجد پتھان کی موت ایک انفرادی شخص کی موت نہیں اور نہ ہی کسی ایک پریوار سے کسی شخص کی رخصتی ہے بلکہ ساجد پتھان جیسے بے لوس سماجی خدمتگار کی موت ایک پورے سماج کا ایسا نقصان ہے جسے شاید بھرپانا ناممکن ہے وہ انخلابی سوچ وہ خومی جذبہ وہ بیبا کی کے ساتھ اپنے لوگوں کیلئے آواز اٹھانے کا ہنر پھر کسی شخص میں یہ ساری صلاحیت ایک ساتھ دیکھ پانا بہت مشکل کام ہے تو یہاں پر میری صرف ایک ہی فکر ہے کہ ایسے کہیں نایاب ساجد پتھان ہمارے بیچ اپنی جدو جہد جاری رکھے ہوئے ہیں دنیاوی تمام مشکلات انہیں اپنی خومی ذمہ داری سے بیزار نہیں کرتی ورنہ ہم میں سے اکثر کا تو یہ حال ہے کہ سال میں کسی ایک مورچے میں اگر ہم شریک ہو جاتے ہیں تو پھر سالوں اس خوشفہمی میں رہتے ہیں کہ میں نے اپنی سماجی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا اور دوسری طرف ساجد پتھان جیسے بے لوس سماجی خدمتگار ہے جن کے چوبیز گھنٹے صرف اسی فکر میں جاتے ہیں کہ میں اپنی خوم کی فلاو بہبودی کے لیے کیا کر سکتا ہوں آخر میں صرف اتنا مشورہ دوں گا اگر ہم ساجد پتھان جیسے سماجی تحریک کے لیے اپنا ہر پل ہر دن نہیں دے سکتے تو کم سے کم ان نایاب لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کی جائے تاکہ جو تحریک عوام کی بہتری کے لیے انصاف کی لڑائی کے لیے اپنے حق کے لیے لڑی جا رہی ہو اس کو تقویت ملے اور ساجد پتھان جیسے سوشل اکٹیویسٹ کی ہمت افضائی ہو اگر ساجد پتھان جیسے لوگ اپنی ساماجی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ساماج کی خدمت میں لگے رہتے ہیں تو اس ساماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ ساجد پتھان جیسے لوگوں کی خبر لے اور ہر ممکن ان کی مدد کرے اس موقع پر ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ اے اللہ میری اتنی دعا خبول کر دے اے اللہ میری اتنی دعا خبول کر دے یا تو فکرِ معاش نہ دے یا جذبہِ انخلاب نہ دے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ساجد پتھان کی محنت و خربانیوں کو خبول کرے ان کو جنت الفردوس میں عالی مخام عطا کرے گھر والوں کو صبر عطا کرے اور ہمیں بھی ساجد پتھان جیسا جذبہ دے حامین یا رب ناللہ منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نگا آئے آکا دیدار عطا کرنا اور انگاباد اپ ڈیٹس کی ٹیم ساماجی کارکرتہ ساجد پتھان کو خراج اخیدت پیش کرتی ہے موسیقی